تو فرنز آپ کو ہی تو پتہ ہوگا کہ ریلز اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو چاہے وہ یوٹیوب ہو چاہے وہ فیس بک ہو یا فیس بک ہو یا فیر انسٹاگرام ہو ساری چیزوں میں اگر آپ کو جلدی گروہ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ followers گین کرنا ہے تو آپ کو ریلز اپلوڈ کرنے ہی پڑے گی خالی ویڈیو سے آپ trending میں اتنی جلدی آپ نہیں آئیں گے اور نہیں آپ کا چینل گروہ کرے گا تو فیس بک نے یہ بہت ہی اچھی چیز نکالی ہے کہ اب آپ اپنی ویڈیوز میں سے کٹ کر کے ریلز بنا سکتے ہیں آپ کو الگ سے ریلز بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ محنت کرتے تھے کہ ویڈیو بنا رہے ہیں اسی بات آپ نے ریل الگ بنائی ویڈیو الگ بنائی یا پھر ویڈیو میں سے ریل کٹ کر کے بنائی تو وہ سب محنت اب آپ کو نہیں کرنی پڑے گی اگر مالی جو کوئی فل ویڈیو ہے اس میں بہت ہی انٹرٹیننگ کوئی بھی ایسا پارٹ ہے شورٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے دیورنگ دا ویڈیو جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کی ریلز بنائی جائے اور اس کو شیئر کرا جائے فیس بک پیج پہ تو آپ کا جو پیج جلدی گروہ کرے گا زیادہ زیادہ فالو واس اور سسکرائبر آپ گین کر پائیں گے تو لیکن اس کی لئے آپ کیا کرتے تھے اس ویڈیو میں سے پھر اٹ کرتے تھے اس ریل کو اور ایسا ریل بنا کے اس کو دوبارہ سے اپلوڈ کرتے تھے لیکن فیس بک پیج نے ایک نیا آپشن دے ریا ہے جس کے بعد آپ کو ایسا کرنے کا ضرورت نہیں ہے آپ کی جو فل ویڈیو ہے اس کو اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے کے بعد جیسی پروسسنگ فنیش ہوتی ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو اسی وقت ایک آپشن ملتا ہے create a real from your ویڈیو آپ یا تو اسی وقت ویڈیو کو create کر لیں یا پھر بعد میں بھی اگر آپ نے بہت سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رکھی اور اس میں بہت سی انٹرسٹنگ پارس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلدی وائرل ہو سکتے ہیں لیکن اس کی لیل آپ نہیں بنا پائیں تو آپ اس کی لیل بھی بنا سکتے ہیں تو پورا پروسس کیسے ہے اس کے لیے میں آپ کو اپنے دیسٹوپ کی سکرین پر لے چلتا ہوں اگر آپ موبائل یوز کرتے ہیں تو براؤزر اوپن کر کے سیٹنگز میں جا کے دیسٹوپ یو سیٹ کر لیں گے اور ایسٹوپ پہ بتایا ہے آپ اپنے فیس بک پیج پہ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ ایپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس ایپ کے تھو بھی ریلز کو create کر سکتے ہیں ویڈیو میں سے تو کیسے یہ پروسس ہے پورا پروسس دکھاتے ہیں کیا اس کی لیمیٹیشنز ہے کہاں سے آپ کو کرنا ہے اور کتنے ٹائم کے بعد یہ پبلیش ہو جاتی ہے تو فرنس آپ میرا فیس بک پیج دیکھ سکتے ہیں اور فیس بک پیج تک کیسے آنا ہے آپ کو یہ پتا ہوگا اگر آپ نے فیس بک پیج بنا رکھا ہے نہیں بنایا ہے کیسے بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیسے آننگ ہوتی سب کچھ کیا criteria ہے یہ complete چیزیں میں ایک الگ ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس ویڈیو کا URL آپ کو description box میں مل جائے گا یا پھر آپ چینل پہ بھی ویڈیو کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور یہ میں نے لازٹ ٹائم ویڈیو سے ایک ریل بنائی تھی تو اس پہ 33 پیپل کی ریچ ہے جبکہ جس ویڈیو سے بنائی تھی اس پہ ویڈیوز کو watch کافی کم لوگوں نے کرا تھا کیونکہ ریلز جلدی وائرل ہوتی ہے اسی وجہ سے چینل جو ہے آپ کا جائے فیس بک پیج ہو یوٹیوب پیج ہو جلدی گرو ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جیسے ابھی دو چار دن پہلے بارش ہوئی تھی تو اس کا میں نے ایک complete ویڈیو بنایا تھا تو اس میں سے میں ریل بناتا ہوں اور آپ کو explain ہو جائے گا کہ کیسے ریل create کری آتی ہے تو ابھی میں اپنے home page پہ ہوں آپ کو یہاں آنا ہوگا content پہ content پہ آنے کے بعد آپ کے ساری ویڈیوز کیا average minute views ہے کیا reach ہے سب کچھ آ جاتا ہے اب یہاں سے جس بھی ویڈیو کہ آپ کو ریل create کرنی ہے یہ 3 dots کا option ہے یہاں پہ click کریں گے دیا ہے create a reel کا جو کی نیا option ہے facebook page میں اس کے اوپا click کریں گے آپ نے جو بھی ویڈیو میں بولا ہے شروع سے end تک وہ سارا ہندی میں آ جائے گا اگر آپ کو copy paste کر کے کہیں رکھنا ہے استعمال کرنا ہے تو وہ چیزیں بھی آپ کا copy paste کر سکتے ہیں اس کی ضرورت اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ کو simply کرنا کیا ہے اب ویڈیو کا جو بھی part آپ کو پسند ہے وہ select کرنا ہوگا یہ blue bar کے اندر اور 60 seconds سے زیادہ کا time آپ نہیں لے سکتے تو یہاں پہ دیکھئے یہ part میں نے select کرنا ہے ویڈیو پلے کر کے دکھا رہے ہیں جو لگنا ہوگا ہے ان کو تو پتہ ہی ہوگا جو باہر کے ان کو سید آجی ہے یہ part میں نے select کر لیا اس part جو بھی آپ select کریں وہ 60 seconds کے اندر ہونا چاہیے تو touch نہیں کرنا ہے next option پہ click کرنے کے بعد اب یہاں پہ vertical screen آتی ہے جس طرح کے reel آپ اپنے mobile پہ full screen play کر کے دیکھتے ہیں second option بھی آتا ہے manual cropping کا اور third option ہے original کا تو میں نے یہاں ایک چیز دیکھی ہے جب full screen vertical آپ select کرتے ہیں اور یہاں پہ time بہت زیادہ لیتا ہے یہاں میں نے قریب ایک گھنٹہ بھی دیا ہے لیکن یہاں پہ screen جو ہے vertical میں open ہو کے نہیں آئی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں بہت زیادہ time لے رہا ہو تو میرا suggestion اگر آپ کے پاس time ہے تو آپ computer پہ اس option کو select کر کے تھوڑا سا wait کر لے آدھے گھنٹے کا ہو سکتا ہے آپ میں جلدی آ جائے لیکن یہاں میرے پاس broadband ہے اس کے بعد بھی یہاں پہ کوئی جلدی process نہیں دکھتا ہے کیونکہ میں دو تین بار اس طرح سے reel کو create کر چکا ہوں تو last option جو original ہے اچھا نہیں لگے گا تھوڑا سا جو لگنا ہو کے ان کو تو پتائی ہوگا جو باہر ان کو شیئر آڈیا لیکن پھر بھی آپ کا کام چل جائے گا اور اگر manual cropping کرنی ہے تو یہاں بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ٹائم دیکھے لیتا ہے پریویو آتا ہے اس طریقے سے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں original content رکھیں گے click کریں گے یہاں پہ آپ کو پتائی ہوگا جو بار کہ سکتے ہیں جو بار text لکھنا ہے وہ text آپ یہاں پہ لکھیں گے اور publish نام پہ پک لکھیں گے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں 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 اچھا ہے تو یہاں پہ چلیے اس کو select کر لیا ہے next پہ click کرتے ہیں original پہ رہنے دیں گے یہاں پہ لگنا ہوگے ان کو تو پتائی ہوگا جو باہر ان کو شاید آئیڈیا نہ ہو تو یہاں دوسری ہے اس کا ایک دام شیئیڈ داؤن ہو گیا تھا تو دوسری ویڈیو کو select کر لیا ہے اور same process آپ کو follow کرنا ہے follow کرنے کے بعد یہاں آپ کو publish both option ملے گا both کا مصلاب یہ ہوتا ہے کہ آپ stories بھی لگانا چاہتے ہیں اور real بھی لگانا چاہتے ہیں اس میں جو بھی option پہ چھوٹا دیں گے چھوٹا 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 تو friends میں نے یہاں caption لگ دیا ہے caption ابھی کوئی limit نہیں کافی scroll وار آتا رہے گا story کا option آیا اور right hand پہ notification تھا real story دونوں آیا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ refresh کریں تو یہاں پہ آپ جو بھی create کسی بھی ویڈیو سے وہ آپ کو دکھنے لگ جائے تو اگر پسند آئیے تو like share subscribe کھائیتنا نہ بھولے تھانکس واشید میویو